مانو تو ایک ینتر ہی ہے پرم پوجھ شری سوامی جی مہراج کی وانی ہے ہم سب کے لیے یہ مانو اپنا ابھیمان کرنا چھوڑ دے اور اپنے میں ہین بھاونہ رکھنا چھوڑ دے میں کم ہوں مجھ میں کم سمرتہ ہے یہ ہین بھاونہ کدا پیناوے میں صرف شریشت ہوں یہ ابھیمان کدا پیناوے وہاں ویدھاتا ویدھان کیے ہوئے ہیں پرتیک جیو کو اس کائنات میں جڑ اور جنگم جگت وہ آپ چلا رہا ہے اس کا پالن کرتا وہ آپ ہے جتنی وہ سمرتہ دیتا ہے اپنے پراربد کے کارن ہے کوئی ویلکشن بدھی اپنی آیو سے ادھیک جاننے والا سمجھنے والا کوئی مند بدھی بڑی آیو میں بھی سمجھانے پر بھی نہیں سمجھاتا یہ کیا بدھی جس کی ویلکشن بدھی ہے اس نے کوئی پرارتنا کی ہے اتھوہ مند بدھی کے لیے کیا اس نے ایسا ابھی لاشا کی تھی رنگ روپ اکار پرکار ونش جاتی یہ سب وے دینے والا ہے ابھیمان تو کس بات کا کرتا ہے دینے والا وے چلانے والا وے کرتا پرک وے کروانے والا وے اس کے لیے تو کر رہا ہے میں کرتا ہوں یہ ابھیمان تیرے بندن کا کارن ہے تیرے بندن بار بار جنم بار بار مرتیو اسی لوگ میں تو وچرتا رہ جاوے گا یہ مانو تو اس کی شکتیوں کو جان آج تک تو نے مانگا ہے کیسے مانگا ہے جاب کیا تو پیچھے کوئی نہ کوئی ادیش رکھ کر کے کامنا رکھ کر کے یہ کارج ہو جاوے وے کارج ہو جاوے یہ سفلتہ مل جاوے یہ بادہ وگن دکھ کشت دور ہو جاوے کوئی نہ کوئی من میں بھاو رکھا ہوتا ہے تُو تیرا جاب تیرا پاٹ تیرا تپ تیرا یگ تیرے دان پن اگر اگر اس کے پیچھے کوئی ادیش ہے وے ادیش تو پورا ہو ہی جاوے گا یہ یہ ویدھان ہے یہ ویدی ہے یہ نیم ہے اس پرماتما کا پرنتو اس تپ کا اس یگ کا اس دان پن کا فل تُو نے آٹھ گھنٹے میند کی سائنکال اپنی پگار لے لی چکتا ہو گیا کام ختم ہو گیا ایک ویقتی نشکام بھاو سے کاریا کر رہا ہے وے پرماتما تو دے گا مانگو اتھوہ نا مانگو جس پرکار ایک ورکر ایک فیکٹری میں ایک مہینہ تک کام کیا تو مہینے کے انت میں وے اپنے پورے پگار اپنے مالک سے لیتا ہے پورا پرابت ہوتا ہے ساتھ میں اور کیا کیا اس کو لاب ہوتے ہیں جو دھیرگ سوتری ہے لمبا چلنے والا ہے جڑا ہوا ہے اور کتنے لاب اس کو اپنے آپ ودی ہے نیم ہے اس کا پالن کر کے وے پرابت کر لیتا ہے جبکہ دھیاری والا نہیں پرابت کر پاتا حید مانو یہ نیم اس لوگ کا یہ ویدان اس پرماتما کے دھام کا ہے آج تک تو نے مانگا ہے اپنے مک سے اپنے من سے اپنے بھاو سے تین ہی پرکار سے تو مانگ سکتا ہے مک سے نہیں بولتا لیکن من کر رہا ہے وے تو من پڑنے والا ہے مک کے دوارا بولتا ہے وے سنتا ہے پھر نہ تو بول رہا ہے نہ اپنے بھاووں کو سپشت روپ سے ورنن کر رہا ہے پرنتو بھیتر چھپی ہوئی تیری کوئی باونا ہے وے اس کو بھی جانتا ہے وے تو انتریامی پرک ویدھاتا شردہ من کی پورے وے پورن کرنے والا ہے جس بھاو سے بھی تو جاب کر لیتا ہے وے سنتا ہے تیرے بھجن سپاٹ کا جائے پہنچ سندیش تیرے بھجن تیرے بھجن سپاٹ کا کس ادیش سے تُو کر رہا ہے کس من سے کر رہا ہے کس بھاونا سے کر رہا ہے تیرے بھجن سپاٹ کا جائے پہنچ سندیش وے تو جانن ہار ہے پورن پرش مہیش وے پورن ہے اس میں پورنتا نہیں سب اور آنکھ والا ہے سب اور کان والا ہے وے سجگ ہے وے انتریامی ہے سوکشم سے سوکشم بھاو کو وے تیرے جانتا ہے ہی مانو تو اس کی شکتیوں کے سممک اپنا ابھیمان کیسے کر سکتا ہے تو ہے کیا جو کچھ پرابت ہے تجھے اس کی کرپا سے پرابت ہے اپنا ابھیمان مت کر جو بڑی آیو میں نہیں پرابت ہو کر پا رہے تو علب آیو میں وے ویلکشن بودھی وے تجھے پرابت ہے دینے والا کون ہے کیا ماں اور پتہ اگر وے دینے والے ہیں تو وے تیرے سے ادھیک گنوان ہونے چاہیے بودھی مان ہونے چاہیے پرنتو تو ماتا پتہ سے بھی بڑھ کر اگر ویلکشن بودھی ہے تو وے کہاں سے آئی تیرے پاس تیرے اندر سمرتا ہے وے کہاں سے آئی اس شکتی کو جان اس شکتی کو پہچان جسے ہم رام کہتے ہیں جو تیرے پاس آئی تیری شکتی پرابت ہوئی لے کر دینے والے دادا دادی پتہ ماتا یہ ان کے تب تپسیہ کا پرینام ہے کہ ایسی دیو آتنا ان کے گھر میں ان کو ان کا نام روشن کرنے کے لیے وے جیو ان پریوار میں آیا سادھ نہ کس کی اپنے بڑوں کی جھولی میں ڈال دیا وے پرشاد مانف کے روح میں یہ مانف تو اس پرم پتہ پرماتمہ کو نت نیم سے اس کی شکتیوں کو چنتن کر اس کا جاب کر اس کا دھیان کر یہ دھیان کا پرسنگ کل شملہ سے آیا دو دن کا کاریا کرم تھا سویم اشریہ چکت تھا گرو مہراج نے جو وانی بھیجی یہ پہلے ہم جانتے ہیں کرن کراوناب یہ پنکھا اس لیے نہیں چل رہا کیونکہ اس کو چلانے والا پیچھے وے اس کو نہیں چلا رہا یہ اپنے آپ نہیں چلتا اسی پرکار مانو کوئی بھی کاریا اپنے آپ نہیں کرتا وے کرواتا ہے تو کرتا ہے وے دیو وانی دھیان کے اوپر کیونکہ پیسٹ وان رام نام اکھن جب مہایگ سامنے ہے وہاں شملہ میں پریڑنا دے رہا تھا گرو مہراج نے جو اپنے جیون کال سے کی سب کو نام کا جاب کرنا چاہیے پرسنگ تو یہ تھا پرنتو جو مہراج نے وانی بھیجی سوئے میں رومانچت ہو تھا اس رومانچ میں سبہ سماپ تھو گئے اپنی گاڑی میں بیٹھا ابھی سولن تک ہی پہنچا تھا ویہ میٹھا انبھا ایسا وانی میں نے نہیں سنی پہلے اتنا اند ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی ایک صادق کا فون آ گیا کہ آج کا پروچن جو گرو مہراج کی وانی تھی ویہ دیو تھی اس سے پہلے نہیں ہوئی آکر برجیش سے مہراج کی یہ بات بتائی پراتہ کال ویہ سیوہ میں کہ کس پرکار سے گرو مہراج نے اپنی وانی بھیجی